نوی ان کے دوستوں کمال کی بات میں سواگت ویلکم خوش آمدید دوستو ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اس دھرم سنست کی خبر ہو گئی ہوگی جو کچھ دنوں پہلے ہری دوار میں ہوئی تھی دھرم سنست میں جو باتیں کہیں گئیں اور جن لوگوں نے وہ باتیں کہیں وہ نہ بتانے کے قابل ہیں نہ دکھانے کے قابل ہیں اس لیے کہ ان کو دیکھ کر سن کر آپ کو صرف یہ معلوم ہوگا کہ دھرم کو بدنام کیسے کیا جاتا ہے آپ کو صرف یہ پتا چلے گا کہ دھرم کے نام پر نفرت کیسے پھیلائی جاتی ہے چنانچہ ہم بھی نہ ان باتوں کو دکھائیں گے نہ بتائیں گے ہاں کچھ اور باتیں آپ کو ضرور بتائیں گے پہلی بات تو یہ کہ یہ دھرم سنست جنہوں نے بھولائی تھی ان کا نام جیتیندر تیاگی بتایا جاتا ہے اب یہ جیتیندر تیاگی نہ کوئی دھرماتمہ ہے نہ کوئی مٹھادیش ہے نہ کوئی مہند ہے نہ کوئی چنتک اور وچارک ہے نہ کوئی انٹیلیکچول ہے نہ کوئی سکولر ہے نہ کوئی ویدوان ہے یہ جیتیندر تیاگی آپ سے کچھ دل پہلے جیتیندر تیاگی نہیں تھے یہ وسیم رضوی ہوا کرتے ہیں پھر انہوں نے اپنا دھرم بدل لیا اور دھرم بدل کر وہ وسیم رضوی سے جیتیندر تیاگی ہو گئے اب ہمارے ہندوستان کے سنویدان نے ہمارے آئین نے ہمارے کانسٹیوشن نے ہندوستان کے ہر شہری کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جو مذہب چاہے اپنائے اور جو مذہب چاہے اسے چھوڑ دے تو وسیم رضوی نے بھی اپنا اس حق کا استعمال کیا اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں کوئی آدمی اپنا دھرم بدل لے اس دھرم سے اس دھرم چلا جائے تو یہ اس کا پرسنل معاملہ ذاتی معاملہ ہے لیکن اسی کے ساتھ چاہے وہ وسیم رضوی ہو تو بھی اور چاہے وہ جیتیندر تیاگی ہو تو بھی اسے یہ حق نہیں کہ وہ اس دیش میں سانپردائق واتا ورن پیدا کرے اسے یہ حق نہیں کہ وہ اس ملک میں فرقہ وارانہ فضا پیدا کرے اسے یہ حق نہیں کہ وہ اس ملک میں کامونل انوائرمنٹ پیدا کرے اسے ہرگز جیحق نہیں کہ وہ ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکائے لوگوں کو مار ڈالنے کی دھمکیاں دے لوگوں کو مار ڈالنے پہ اقصائے اسے ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ وہ سکتے میں ہو جیتے کو شطر میں ہو جیتے کر دے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو چاہے وہ وسیم رضوی ہو اور چاہے وہ جیتے اندر تیاگی ہو اس دیش کے قانون میں یہ موجود ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اگر نہیں ملی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یو پی کی یوگی شرکار اور سنٹر کی موضی سرکار ان کی سرپرستی کر رہے ہیں پھر بھی میرا خیال ہے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے اور ملے گی اور اب انہیں سنا ہے کہ سپریم کورٹ کے چھہتر وکیلوں نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ سوو موٹو ایکشن لے اپنی طرف سے اس خود اس سلسلے میں ایکشن لے اور میرا خیال ہے ایکشن لیا جائے گا یہ تو ایک بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات جب یہ سب ہوا آپ نے بھی دیکھا تو دماغ میں یہ سوال اٹھا کہ یہ سب ہوا کیوں رہا ہے یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو دوستو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کا جو ماحول ہے اس میں سمپردائی کا رنگ گھول دیا جائے اس میں دھروی کران کیا جائے سببندی کیا جائے پولارائزیشن کیا جائے ہندو ایک طرف ہو مسلمان ایک طرف ہے سب سے بڑا اس کا مقصد یہ ہے ویسے تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس سنسط کے بارے میں سنا جس سمجھدار ہندوستانی نے سنا اس نے تھو تھو کی اس کی اس نے اس کو کننم کیا کہ یہ سب دھرم کے نام پر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ماملہ کیا ہے ماملہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا ہری دوار پچھم اتر پردیش کی بخل میں ہے پچھمی اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی اور جیند چودری کا جو ملاپ ہوا ہے جو گڑ بندن ہوا ہے اس کے بات وہاں حالات بلکل ودن ہیں اب آدیت ناتھ کا اور نریندر موتی کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اکھلیش کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے اس لئے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس سنسط کے اوپر سب سے زیادہ اور سب سے بلند آواز میں ری ایکشن آویسی کا آیا ہے آویسی کا آیا ہے کیوں کہ اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا میں آپ کو بتا ہوں موڈی اور یوگی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اکھلیش کی طرف بڑھنے سے روکا جائے وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اس وقت خاص طور پچھمی اتر پردیش میں پوری طرقے سے ایس پی اور اکھلیش یادوں کے پیچھے ہیں اور اس سے بی جے بی کو بہت گھبرہ ہاتھ ہے اور اسی کے لیے بہت سے لوگ جب ہم آویسی صاحب کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو انہیں بہت برا لگتا ہے انہیں برا ماننے کا حق ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم ان سے ایک سوال پوچھتے کیا آپ کو یاد ہے آویسی صاحب نے ایک بار ایک جمعہ کہا تھا جو بہت چلا تھا بڑا وائرل ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی کے لیے گائے سارے دیش میں ممی ہیں وہ گھوہ میں یمی ہیں آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں جو اویسی صاحب کو بہت ماننے والے ہیں ان سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی کسی اور مسلمان نے کہی ہوتی تو وہ کہاں ہوتا صدیق کپن ایک جنرلسٹ ہے کرل کا اس بیچارے نے تو کچھ کہا بھی نہیں اور کچھ سنا بھی نہیں وہ صرف ہاتھ رس میں ایک ریپ اور مرڈر کی واردات کو کور کرنے جا رہا تھا اس کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے وہ آج تک بند ہے لیکن آویسی صاحب پر کوئی اس قسم کا ایکشن نہیں ہوتا کیونکہ یوگی اور موضی کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اگر گٹ بندن کی طرف اکلیش یادو کی طرف یا دوسری پارٹی کی طرف کوئی جانے سے روک سکتا ہے تو وہ آویسی ہے اس لیے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے ایک مقصد تو میں نے بتایا پولاریزیشن ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ آویسی صاحب جس طریقے کی باتیں کرتے ہیں وہ کرتے نہیں اور ان کی باتوں کو سن کر جو جوشیلیں نوجوان ان کی باتیں سنتے ہیں ان میں سے کوئی آپے سے باہر ہو کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جو سارے یوپی پہ دنگے کراتے ہیں حالانکہ دنگے کرانا خود یوگی سرکار کے لیے مقصد یہ ثابت ہوگا لیکن یہ تو بات کی بات ہے چاہتے وہ یہ ہیں کہ کوئی نوجوان مسلمان غصے میں اپنا آپا کھو کر کوئی ایسی حرکت کر دے کی فضاء بدل جائے اب ایسی صاحب اپنے لیکچر میں یاد دلا رہے ہیں نا مراد آباد کے عیدگاہ کی بات یہ سن کر نوجوان جن میں جوش زیادہ ہوتا ہے ہوش کم ہوتا ہے ہو سکتا ان میں سے کوئی حرکت کشی کر بیٹھے اس لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ یوپی کے مسلمانوں کو یہ سمجھ لے کہ ان کا امتحان لیا جا رہا ہے ان کی حسبائی شوری انہیں یہ سب باتیں سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑانا پڑے گی اور یہ جاننا پڑے گا کہ اس دیش کے ہندووں کی میڈارٹی بھی اس دھرم سنسد کو اسی نظر سے دیکھتی ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری اس اپیل پر کان دھرا جائے گا ہماری اس اپیل کو مانا جائے گا آج دوستو باتیں ہی ختم کرتے ہیں بہت جلدی ملیں گے پھر ملیں گے اور کوئی نئی بات لے کے ملیں گے تب تک کے لیے حسن کمال عظم شہاب فیصل سید اور ڈاکٹر سلیم کو اجازت دیجئے جائے ہند خدا حافظ